پوری دنیا کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس ملک کا جہاں جہاں پر انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں اور آج پورے ملک میں اگر آپ دیکھئے گا کہ جو اس ملک کی کونسٹیوشن ہے جس کے مطابق ہندوستان چلتا تھا مگر پچھلے کئی سالوں سے خاص کر دوہزار اٹھا رکھے پارلیمنٹ الیکشن کے بعد اس کونسٹیوشن کو تاک پہ رکھے ایک پارٹی کے ایجنڈے کے مطابق ملک چلایا جا رہا ہے مجھے لگنا ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ خالی تین سو ستر کو گیر آئین طریقے سے ہٹانے کی بات نہیں ہے سپریم کورٹ کو یہ دیکھتا پڑے گا کہ جس ملک میں تمام انسٹیوشن ختم کیے گئے ہو سبورٹ کیے گئے ہو وہاں ایک انسٹیوشن بچا ہے جو اس ملک کی کونسٹیوشن کو بچا سکتے ہیں جو بی جے پی کی جماعت ہے وہ نہ صرف اپنی بروڈ میجارٹی سے اس ملک کے آئین کی دجیاں اڑاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر جو دو ہزار انیس پانچ اگس کو ہوا جس وقت جمہ کشمیر کے آئین کو تہس نیس کیا گیا بلکہ جو سپریم کورٹ کی رولنگز ہیں ہم سپریم کورٹ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ صرف یہ نظر میں رکھے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا بی جے پی کے کمیونل ایجنڈے کے مطابق چلانا ہے انسو سکھر کی سنوائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور ہماری پارٹی بھی اس نے انٹروینر کی طرح سے مداخت کر رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے یہ نہ صرف جمہ کشمیر کے لوگوں کے لئے پل کہ جو ملک میں سکت حالات ہو رہے ہیں جو منیپور سے لے کے ہریانہ تک پورے ملک کو نفرد کی آگ سے جلایا جا رہا ہے سپریم کورٹ ایسے میں آخری امیر بچے ہوئی ہے اور جہاں تک تین سو سفر کا سوال ہے نہ صرف جمہ کشمیر کے لوگ یا ملک کے لوگ بلکہ کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے جمہ کشمیر ایک مسلم مجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ہم نے انیس سو سنتالیس میں دو قومی نظریہ یعنی مذہب کی بنیادوں پہ تقسیم ہونے سے انکار کیا اور ایک جمہوری سیکلر ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا یہ سوچ کے کہ ہماری ایک خصوصیت ہے ویہ با یونیک آئیڈنٹیٹی اور جب پورے اس وقت کے ملک کی ایڈرشپ نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہماری جو خصوصیت ہے ہماری جو یونیک آئیڈنٹی ہے وہ ہندوستان کے اندر محفوظ رہے گی اور ہندوستان کے آئین کے اندر ہمیں گیرنٹیز ملی اور ہم نے اس ملک کا اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا کیونکہ تین سو ستر بھی کوئی چائنہ یا کسی ہمارے ہمسائے ملک کے آئین کے مطابق نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے آئین کے مطابق ہے ایک فیڈرل ایک دا موسٹ یونیک اینڈ بیوٹفل پارٹ اف دا فیڈرل سٹرکچر جمہو کشمیر کا جو رشتہ ملک کے ساتھ اندر تھری سیونٹی جو تھا وہ تھا پر آج سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کو یہ ملک ہندوستان کے آئین کے مطابق چلنا چاہیے یا کسی پارٹی کے ایجنڈے کے مطابق چلنا چاہیے تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کا دن جو ہے ابھی تو بہت دن کیس چلے گا اس میں ہمیں امید ہے کیونکہ اگر آج سپریم کورٹ نے اس میں جمہو کشمیر کے لوگوں کی وہ مسلحت وہ فیصلہ وہ قربانیاں یاد نہیں کرکھی جس کی وجہ سے جو دیکھے جمہو کشمیر ایک آزاد ہندوستان جمہوری ہندوستان ایک سکرل ہندوستان کا حصہ بنا اور صرف ایک پارٹی کے ایجنڈے کی تسکین کے لیے اس میں آگے جو ہے چلے مجھے لگتا ہے وہ نہ صرف جمہو کشمیر کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا جو پیڈی اے جو اگر آئین کے مطابق چلانا ہے تو جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن اس ملک کے آئین کا حصہ بھیجے کے اس ملک کے آئین کو اس کے دجیاں اڑا رہے ہیں بلکہ جو سپریم کورٹ کی اپنے فیصلے ہیں آپ دیکھئے دلی کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا انہوں نے آرڈننس لایا جو کی کونسٹریوشن کے خلاف ہے اسی طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ تین سو ستھر کو لے کے چاہے سمپت پرکاش ہو چاہے ویجے لکشمی جا ہو چاہے سٹیٹ بینک آف انڈیا ہو کیا بولا ہے سپریم کورٹ نے کہ تین سو ستھر بے شک اس کے لفظات لفظ ٹیمپری ہے مگر اس کو تب تک نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک جمہو کشمیر کی کونسٹریوشن اسمبلی اس کو ریکممند نہ کرے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو تو اس لئے میری سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بہت خطرناک ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سارے ہمارے انڈیسٹریوشن ڈیفنکٹ ہو گئے ہیں اب آپ کا ایک انڈیسٹریوشن بچتا ہے جو اس ملک کے آئین کو بچا سکتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ حالات خطرناک ہیں اتنا آسان نہیں ہے آپ روم کے لئے بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں جس طرح سے گولیاں دندھارے گولیاں چلائی جاتی ہیں نعرے لگایا جاتے ہیں تو اگر سپریم کورٹ اس ملک کو بچانا چاہتا ہے تو اس ملک کے آئین کو بچانا ہوگا اگر اس ملک کو آئین کو بچائیں گے آپ تو اس ملک کے لوگوں کے حقوق ان کی زندگیوں کو آپ بچائیں گے آج سوال یہ نہیں ہے کہ تین سو ستھر کے اوپر آپ کیا فیصلہ لیتے ہیں آج سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک کو بچانے کے لئے آگے آنے کے لئے تیار ہیں رسک اٹھانے کے جو رسک جیسا اندراجی کے ٹائم میں اہلا آباد کورٹ نے اندراجی کے خلاف فیصلہ دے کے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا کیا سپریم کورٹ اس وقت ہندوستان کو بچانے کے لئے ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لئے اس آئین کو بچانے کے لئے جس نے جمہور کشمیر کو تین سو ستھر دیا تھا پینتیس اے دیا تھا آگے آنے کے لئے تیار ہے یا خودانہ خاصتہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے منی پور سے لے کے ہریانہ تک کہیں اس میں اس کا حصہ نہ بن جائے there are only two sides you have to choose either you are with india with the constitution of this country with the federal system of this country with the rights guaranteed to the people of india guaranteed to the people of jammu and kashmir under the constitution of india or you are against india when i say india i am not talking about opposition alliance i am talking about the country india so that's my point so میری یہی گزارش ہے supreme court سے کہ اس ملک کو بچائیے اس کے آئین کو بچائیے اور جمہور کشمیر کو بھی بچائیے جو منی پور کے حالات ہیں وہ دیرے دیرے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو بچائیے thank you so much i think that's all i don't think there's anything else